بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے آپ سب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والا ہے کہ آپ کس طرح آپ اپنے موبائل فون سے جو ہے وہ آن لائن ورک کر کے بہت ساری ارنگ کر سکتے ہیں بہت کام ہرسی کے اندر اسی چیز کے بارے میں ڈسکسن کرنے والا ویڈیو کو امید ہے کہ آپ دوست تمام ویڈیو آخر تک وائش کریں گے کیونکہ جب تک ویڈیو آپ آخر تک وائش نہیں کریں گے اس ویڈیو کو فائدہ نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسے ویڈیو بتاؤں گا جن کو میں خود ازما چکا ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لیٹس سٹارٹ ویڈیو آج کے ہمارے بنیادی ٹاپک ہے آن لائن لرنگ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور تھوڑی بہت موٹیویشن دینے کی کوشش کروں گا جن چیزوں کو میں نے خود ازمایا ہے میں وہی دیفنیٹلی وہ چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نمبر ون جو میتھڈ ہے وہ ہے آپ ایمازون کے ریسیلر بن سکتے ہیں یہ بڑا آسان کام ہے اس کے اندر بھی کافی سارے نوجوان ہیں اور پاکستان کی کافی سارے نوجوان اس کے اندر ورک کرنے ہیں یہ بھی بڑا آسان کام ہے اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمازون پہ سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے سیلر اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کا ریسیلر بن جانا ہے اس سے بھی آپ کافی سارا پروفٹ کر سکتے ہیں پھر نمبر دو پہ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہے یوٹیوب چینل اب یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے اس کو کس طرح ہم لے کے چلیں مختلف لوگ ان کے مختلف ذہنیت ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کہاں سے کریں گے کہاں سے ہم ڈھنڈیں گے ٹاپکس تو دیکھیں ٹاپکس ڈھنڈنا کو مشکل کام نہیں ہوتا ٹاپکس جو ہے وہ آٹومیٹک ذہن میں آ جاتا ہے صرف آپ نے ایک ارادہ کرنا ہوتا ہے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے باقی آپ جو ہے وہ ٹاپ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں جس طرح کوکنگ کا چینل آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کام لوگ ہیں اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ محضنہ یا مشکل نہیں ہے یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر کام لوگ ہیں یہ ایک ایسی فیلڈ ہے اس کے اندر اگر آپ پراپر کام کرتے ہیں آپ کافی ساری ارنگ کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ولوگنگ کا چینل ولوگنگ کا چینل بہت سارے لوگ ہیں وہ ولوگنگ کا چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ججکتے ہیں تھوڑا سا ان کے اندر آپ کیا سکتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے بھول نہیں سکتے ہیں یہ چیز آپ نے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں دس پندرہ بیس ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں اس کے بعد آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں آنے والا سو ولوگنگ کا چینل بھی آپ کے لئے بیس ٹرائے گا نمبر تین پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے روستنگ دیکھیں حالانکہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے لیکن ظاہر آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگوں پہ ایک خاص چیز ججتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے پہ میمز بناتے ہیں روستنگ کرتے ہیں یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ پاکستان کے اندر کافی کام لوگ ہیں اس کے اوپر بھی آپ کام کر کے آپ گروئنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر گیمنگ کا چینل گیمنگ کا چینل ہے وہ بڑا آسان ہے اس کو ایک تو وائس آبرا کو نہیں کرنا پڑتا اور اس کے اندر آپ فیس کیم آپ کی ویڈیو یہ دونوں چیزیں کلیئر ہوگئی اگر آپ بول نہیں سکتے ہیں تو آپ گیمنگ کا چینل بنا لیں نہ فیس کیم پہ اور نہ وائس آور پہ گیم اپلوڈ کرتے رہیں لیکن گیمنگ ایسی اپلوڈ کریں کہ جب وہ دیکھے تو اس کو مزہ آئے یعنی کہ ایڈونچر والی کیم ایک منت دو منت کھیلیں اس کو سیکھیں اور اس کے بعد اس کو اس سے بہترین انداز میں کھیلیں کہ جتنا بھی اس کے مشکل لیول ہو وہ آپ اپن کر دیں اس سیمپلیز کا طریقہ سکرین ریکارڈنگ کریں اور پھر اپلوڈ کر دیں سو اج کیسے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب چینل سے آپ کافی ساری عرم نہیں کر سکتے بہت کام عرصے کے اندر اور اس میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ ورک کرنے کی یا ریگلر ورک کرنے کی یا اتنا بوجھ آپ کے اوپر نہیں آتا ہے ایک آدمی ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے لگتار کام کرتا ہے اور آپ دو گھنٹے کام کر سکتے ہیں صرف اپنے مائنڈ کو بنانا ہے کہ نئی آر ادھر سے بھی کچھ ارننگ ہو سکتی ہے جب تک آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی کہ میان سے ارننگ کروں گا آپ کبھی بھی ارننگ نہیں کر سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنی محبت کا ازار اس ویڈیو کو لائک کر کے کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنی ہوسٹ کو دیجئے جازت اللہ حافظ